مہنگائی لگتار بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی مہنگائی سے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کرنال میں رہنے والے آمناغریک ساحل ہندوستانی نے مہنگائی کے ویرود میں انوکھے انداز میں روش وقت کیا اور منڈن کر آیا سرکار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے بعد آمدنی آدھی رہ گئی ہے اور مہنگائی چار گناہ بڑی ہے ایسے میں جنتہ کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سرکار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکار لوگوں کو مہنگائی سے راحت دے روزگار اپلبد کرائے تاکہ مہنگائی کا پربھاؤ کچھ حد تک کم ہو سکے بھائی آمجن بہت پریشان ہے مہنگائی بے لگام ہے آپ سب بھی جانتے ہیں سلنڈر دوائی بچوں کے فیس مکان بنانے کا میٹیریل ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے اس سرکار میں ہم نے بہت اچھے سپنے دیکھے دیں میں بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں میں 2014 میں موڈی جی کا بہت بڑا سپورٹ رہا تھا میں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا انہیں بہت زیادہ لیکن میں آج ان سے معفی مانگتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہر ایک ورگ کی امیدوں کو انہوں نے توڑا ہے جب کسان ورگو چاہ ویپاری ورگو چاہ یوہ ورگو چاہ بجورگ ورگو ہر ایک کی امیدوں کو انہوں نے اس دیش میں توڑا ہے دیش ستر پی چتر سال واپس پیچھے جا چکا ہے دیش جس مہانے پہے کھڑا ہے آج مجھے دیش کا بوشہ ہے صرف اور صرف اندھکار میں نظر آتا ہے کہیں پہ بھی کوئی روشنی نظر نہیں ہوتی میرے جی میں نے سب سے پہلے تو اپنا مونڈن کر آیا ہے یہ ایک عام ناغرک کا کسی پارٹی کا نہیں کسی پارٹی کی وچار دارہ نہیں یہ ایک عام ناغرک کا ایک ویروت کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے میں صرف سرکار کو جتانا چاہ رہا ہوں کی کرپیا کر کے عام جن کو تھوڑی سی راہت دے کہ وہ اپنی جندگی سکون سے جی سکے جب سے ان کی سرکار آئی ہے عام ناغرک دکھی اور سڑکوں پر ہی ہے کبھی وہ نوٹ بندی میں اور کبھی جی ایس ٹی میں اور کبھی پریواریک آئی ڈی میں اور کبھی گھر کی آئی ڈی بنوانے میں وہ سبھی انہی سی چیزوں میں لگے ہوئے دو وقت کی روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں نے صرف ایک کفن باندھا ہے مجھے اور طریقہ بتاؤ میں شاید اگلی بار وہ بلا طریقہ پناہوں آپ مجھے بتاؤ کون ساتھ 50 روپے بڑھے آپ دیکھو نا جی 400 400 روپے کا سلنڈر 999 پہ پہنچ گیا عام آدمی کے انکم کتنی بڑی ہے کرونا کال کے بعد عام آدمی کے انکم آپ خود بھی ایک پریواریک آدمی ہو آپ بھی بال بچے دار آدمی ہو آپ خود دیکھئے عام آدمی کے انکم 50% رہ گئی ہے اور مہنگائی چار گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے میں تو عام ناگری کو میں تو کسی پارٹی کا جنڈا لے کے نہیں بیٹھا میں تو کسی پارٹی والے کے ساتھ نہیں آیا میں عام ناگری کو دیش کا ناگری کو سماج کا ناگری کو تو ایک عام ناگری کو ہونے کے ناتے میرا ایک ویروت پردرشن ہے بس میں سرکار سے تو کیا کہنا چاہوں گا میں تو ان سے پراتھنا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے باس 3 سال ہیں آپ عام آدمی کو تھوڑی سی راحت دیں مہنگائی سے راحت دیں روزگار کے افسرہ اپلکت کرائیں ہریانہ میں روزگار بے روزگاری نمبر ون ہے ابھی چار دن پہلے کی ریپورٹ آئی ہو تھی آپ لوگوں نے بھی پڑھی اس کے بعد ہم کس موں سے کہیں کہ ایماندار ہے یہ ششوی ہے چرنجیوی ہے نرنے لینے کیا چار گناہ زیادہ ہو گیا ہریانہ میں بے روزگاری نمبر ون ہو گئی تو ہم نے کسی پارٹی کو مجبورت کرنے کے لیے چھوڑی نہ ان کو ووٹ دیا تھا ہم نے لوگ تنتر کو مجبورت کرنے کے لیے جن ہت کے مددے کے لیے جن سویدائی دینے کے لیے ووٹ دیا تھا کوئی ہم نے ان سے پرسنل رشتے داری نہیں نبھائی تھی اور میں تو ساف ساف یہ بولنا چاہتا ہوں کٹڑ ساف سے کوئی میری نیجی دشمنی نہیں ہے میری کوئی نیجی دشمنی نہیں ہے کورسی پہ ہیں جب تک وہ کورسی پہ میں کورسی سے سوال پوچھتا رہوں گا جس دن وہ کورسی سے ہٹ جائیں گے میرے نیجی دشمنی بجور گیا میں ان کو وہی عجت سمان دوں گا جو مجھے سنسکاروں میں ہیں